ہم آدھے ریسٹر میں نے پہنچے ہیں احمد ہے کی بس ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ چیڑیاں کے پل ابھی ہم نے گائز وہ سامنے جانا ہے پاڑی پہ وہ نظر آ رہی ہے آپ کو شاید وہ دیکھیں آپ وہاں رکھ جانا ہے ہم نے اور احمد صاحب کی ابھی تک بس ہو چکی ہے ابھی تک ویو چیک کریں یار آپ یہ پل اور یہ دریا اور یہ جہتر ہم نے جانا ہے پوائنٹ ہمارا جو السلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو برینڈ نیو بلاگ گائے تو میں کرنے لگا ہوں ناچتہ تو میں دیکھاتا ہوں آپ کو کہ ناچتے میں میں صبح کو کیا کہ کرتا ہوں اور آپ اسا کرتا محکومہ جی گائیز تو میرا ناچتہ ہوتا ہے صبح کو بریڈ اور ہنڈے کے روتے کے ساتھ اور بسیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں یار آپ کا بھائی نالی دیتا ہے آپ کو لے اور پuaپ بریڈ اور ہنڈے اس الی کھاتا ہوں کیوں کہ یہ مسلز خاص جیسا ہی Horse کرتا ہے اور نمبر ٹو ہمیں یونا وٹرمن ڈی کی یونا کمی کوئی پورا کرتا ہے ہنڈا تو یار آپ بھی یونا لیا کرو اور بھائی کی انفارمیشن کو نا انفارمیشن لیا کرو آپ یونا انشاءاللہ آپ جو جن کا ویڈ یونا گین نہیں نا ہوتا ہے وہ مجھے نا میرے مجھے فالو کرتے رہا کرو میں بھی پھر کر لیتا ہوں ایک بار ناشتہ تو ناشتہ کر کے پھر میں آپ سے ملتا ہوں پھر آپ کو میں نے دکھانا ہے آئی نا چناب چناب ریور کا یونا سیکنڈ پارڈ آپ کو دینا ہی میں نے انشاءاللہ اس کو کلیر کروں گا جی میں تو آپ کو دکھاتا ہوں میں ناشتہ کے بعد میں آپ کو ملتا ہوں جی سو فائنلی گائز میں نے یونا بھی ناشتہ کر لیا ہے تو یار جانے سے پہلے نا کچھ فریش ہو جائے ہم بھی تو شاور لیتے ہیں پہلے شاور لے کے نا پھر چلتے ہیں جی سو فائنلی گائز میں ہو چکا ہوں گا فریش تو شاور وغیرہ میں نے لے لیا تھا تو چلتے ہیں پھر یار آپ کو جانا ادھا دکھاتے ہیں جا گئے پارٹ ٹو شروع کرتے ہیں اور اب جانا لگ نام لیتے ہیں پھر چلتے ہیں فائنلی گائز تو میں اپنا چناب ریور پر آج چکا ہوں تو آج بسکلی جو ہمارا جو جو پارٹ ٹو میں آنا ہے نا وہ بسکلی ہے ہم دربار ایک ہم نے کور کرنا اس میں تو دوسرا ہماری جو ہے میرے پچھے دیکھ رہے آپ تو اس پارڈی کو بھی آج ہم نے جوانا کور کرنا ہے تو یہی دو پوائنٹ ہمارے رہ گئے تھے تو چلے گائز تو پھر شروع کرتے ہیں اور پھر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اب ہمارا جوانا کیا ہوا جیسے آپ کو پتا ہے کہ پارٹ ٹو میں ہم نے جوانا اس پول سے ہم نے ویڈیو شروع کی تھی تو بیسکلی جو ہمیں ادھر سے موو ہو کر یہ جوانا حضرت شاہ شرف الدین وہ علی کلندر کا جوانا دربار ہے اس سیڈ پر تو جس طرح ہم ادھر موو کرتے ہیں تو یہ دیکھئے گا یہ ہم نے جانا ہے بیسکلی آج اس جگہ تو چلتے ہیں گائز اور دکھاتے ہیں پھر آپ کو ٹھیک گائز تو جو ہے نا میں یار جو پارٹ ٹو میں اس لئے کور نہیں کر سکا کیونکہ ایک تو ویڈیو پڑی ہو رہی تھی اور دوسرا جو ہے نا کوش انفارمیشن میرے بھائی کو تھی تو میرے بھائی نے بھی آپ کو کچھ انفارمیشن دینی ہے ان دو پوائنٹوں کی تو چلتے ہیں پھر ریڈیو تیجب صاحب چلے چلے آجائے چلے گائز پھر چلتے ہیں ہمارا بھائی بھی ریڈی ہے اور ہم اچھی ہوگی اور آپ دیکھئے گا یہ جو ہے بیسکلی سرگوڈا روڈ ہے تو سرگوڈا روڈ سے ہم نے انٹرنس لینی ہے یہ دیکھئے گا آپ یہ دربار والے روڈ تو ادھر جانا سب سے پہلے آگیا 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 آتا ہے جو فاٹک ہے ریلوے فاٹک تو ریلوے فاٹک کو ہم نے کراس کر کے نا پھر آکے یہ جو گائز دیکھ رہے ہیں آپ ریڈ یہ بیسکلی آئی ہے دریا سے یہاں سے نا ریڈ بھی نکلتی ہے اور آکے جو راستے میں ہم جب آتے ہیں دربار والی سیڈ پر تو یہ دیکھئے گا یہ جا رہا ہے ریلوے فاٹک یہ بیسکلی دریا کے بلکل بیچ سے کراس ہوتا ہے تو بیچ میں سے یہ ٹرین جاتی ہے اوپر سے نا پل کے بلکل درمیان میں سے تو میں نے کہا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ساکھ تو چلتے ہیں کہ پھر دربار کی طرف تو دکھاتے ہیں آپ کو فائنلی گائز یہ جو ہے نا یہ بیسکلی بزار ہے تو یہ چوٹا سا نا انہوں نے بزار بنایا ہویا ہے یہ تو یہ بہت خوبصورت بنایا ہویا ہے بزار تو یہ دیکھے باٹکے بہت پیار چھوڑھی ہوئے بیچ میں بہت خوبصورت مظل کرتی ہے یہ تو اسی طرح جو ہم کر کر یہ سامنے دیکھتے ہیں تو یہ بیسکلی دیکھیں دربار کا نا فرنٹ بی ہویا بہت پیارا بنایا ہویا انہوں نے یہ اور اسی طرح ہم جب رائیٹ پر دیکھتے ہیں تو یہ رائیٹ پر انہوں نے بچوں کے کلانے پر ہم دربار پر آ چکے ہیں تو اب ہم دربار میں آ چکے ہیں یہ دربار کے دوسرے جہاں پہ لوگ نماز دعا کرتے ہیں جنہوں نے یہ دربار بنائے ہیں شاہ شرپودی صاحب نے ان کے بارے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بارہ سالے ہاں پہ چیلہ کٹا ہے تو باقی آپ کو جگہ دکھاتے ہیں یہ دربار ہے جہاں میں مزی رہی ہے تو بہت پیارا منظر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لوگ نماز دعا کرنے آتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم سکتے ہیں یعیب میںwach رہے کو مزید دعمائے جاتے ہیں اساàng میں دربار پر جائے ہیں کوئیار ہم کبر پر میں کرنا چلتی ہیں آپ کو سارا لوگ دکھا دیا یہ خاص کی مزید دfoldہ جاتے ہیں میں کبر já تو دیکھوں گا ہمانات کے لیے آئے ہیں یہ شانت کے لیدے ہیں اینکہ مبارک سکتے ہیں جاتے ہیں اپنی کبر سے پوچھنے حال میں لوگ دن جو اپنی منتے آپ کہتے ہیں جسے منتے قبول کرنے کے لئے درائیوں میں ہیں یہ سکتے ہیں آپ کو اندر کرنے کے لئے درکھیں فائنلی گائز تو جو ہے نا یہی چیزیں تھی جا رہی یہاں نا زیادہ اندر دکھایا ہے تو یہ دو تین پوائنٹ تو یہ جو طیب صاحب نے آپ کو دکھایا ہے تو چلتے ہیں گائی رکھے تو پہاڑی کا فیرو آپ کو دکھاتے ہیں یہ بیسیکلی جاتی ہے یہ دریا پر جاتی ہے اندر بلکل بیچ میں تو یہاں سے بیسیکلی لے گیا دیمپر وغیرہ نا تو جیسے ہی ہم اوپر دیکھتے ہیں جس کے لئے ہم آئے ہیں وہ تو بیسیکلی آئے ہائے یہ دیکھیں تو ہم جانے لگے ہیں پہاڑی کے اوپر تو آپ کو دکھاتے ہیں پہاڑی کا ویو اور سیڑھی دکھاتے ہیں آپ کو یہاں سے بیسیکلی راستہ کدھر جا رہا ہے چلے گائی یہ جا رہا ہے پہاڑی کا راستہ اوپر تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لئے بھی اور آنے والوں کے لئے بھی کیونکہ جس میں ویو لینا ہے نا گائی تو قربانی آپ کو دینی پڑے گی اوپر جانے کے لئے تو چلے گائی چلتے ہیں اوپر جس طرح ہم اوپر جاتے رہے گے تو پھر آپ کو گائٹ کرتے رہے گے گائی ابھی ہم جو آنا ادھے حصے پہ آئے ہیں یعنی کہ ہم نے ادھے پاڑی کو ابھی جو آنا کراس کیا ہے آئے ہائے ویو چیک کرے یہ پل اور یہ دریا اور یہ جدر ہم نے جانا ہے پوائنٹ ہمارا جو ہم نے جدر جانا ہے یہ ہمارا وہ پوائنٹ تو فائنلی گائیز ابھی ہم آدھے ریسٹر میں پہنچے احمد ہائی کی بس ہو چکی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے گائیز وہ سامنے جانا ہے پاڑی پہ وہ نظر آ رہی ہے آپ کو شاید وہ دیکھیں وہاں رکھ جانا ہے اور احمد ہائی کی بس ہو چکی جیسے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی انہوں نے پہاڑ کٹے ہوئے بیچ میں سے تو جیسے میں نے شاہی مسجد کا آپ کو دکھایا تھا تو جو کلوڑی سٹون پتھر میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ بیسکلی ادھر سے لیا گیا یہ اس پاڑی سے تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ بیسکلی پتھر کس جگہ سے آیا ہے اور اس کے اگر آپ نے ابھی تک میرا وہ علاوہ لوگ نہیں دیکھا تو جا کر دیکھیں یہاں ادھر کی خوبصورتی چلیں گائزہ کے چلتے دے سکتے ہیں یہاں سے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت سین آرہا ہے یہاں پہ تو ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں ہمارے چنیوڑ کی یہ پھول دیکھیں اوپر سے ماشاءاللہ کتنا پیارا سین ہے یہ دربار ہے یہ مسجد ہے ماشاءاللہ اور آج دور پہ نکلی خوشی کی بات یہ موسم بہت اچھا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے اوپر تک جانا ہے ادھر تک یہاں تک جانا ہے ابھی ہم نے ابھی ہم نیچے جائیں گے سرستے تھے تو پھر یہاں سے اوپر جائیں گے گائز جو سب سے چونک دینے والا جو کام ہے نا وہ یار یہ دیکھیں ایک تو اتنی انچائے پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں سیدھا ہی نہ کوئی سیڑھی ہے ادھر اور نہ جو اینا کوئی راستہ بنا ہوئے چلنے کا تو یار بہت چیلنگ کام ہے یہ لیکن آپ کا بھائی جو اینا ویو دکھانے کے لیے آپ کے لیے قربانیہ دے گئی ہے چلے گائز پھر چلتے ہیں اوپر آپ کو دکھاتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں طیب صاحب کو دیکھیں یار انجوائے کر رہے ہیں تو ہم آگے ہیں پاڑی کے اوپر تو یار یہ بڑا چلنگ کام ہے یقین مانے یار ہے بہت طریب صاحب بتائیے نا کچھ گائز یقین مانے ابھی آدھا رستہ بھی جو اور منی بس ہو گئی ہے جب ہم پر چڑھیں پچھے دیکھا تو ہمارے 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 ہوشلیے ہیں وہ پاڑی ہے بھی اوپر ترہاو پہ جانا ہمارے ہمارے ہوپا ہے اور یہ ٹھیک ہو بول کر تو بتاؤ یار شرما رہے ہیں آپ تو تو دین میں آپ کتنا کمال لیتے ہو کمال لیتا ہوں پانچ اوپنس رو پہ پانچ اوپنس رو پہ کمال لیتے ہو ایک دین میں نہیں جمعہ کو جمعہ کے جمعہ کمالتے ہو جمعہ پر چھوٹا ہے آگے پچھے نہیں ہوتا آگے پچھے نہیں ہوتا سات پانچ چھے یہ پاڑی پہ جاتے ہیں مچے کو کھاتا ہے اس لیے میں اوپر آتے ہیں صحیح صح صبح میں پانچ چھے جھکر ہے ایک بار میں نے پھر بھائی کو پانچ لیا کے دیا صحیح صح ایک بار پھر آلچنے اچھا اوپر آپ کا بھائی ہے اوپر آپ کا بھائی کھانا بھی نہیں جارا اوپر آپ کا بھائی ہے وہ کیا کرتے ہیں اوپر وہ بھی یہی بیجتے ہیں اچھا وہ بھی یہی بیجتے ہیں یار گائز آج جو ہنا ہمارے ساتھ بہت بڑا سین ہو گیا ہے یقین مانے ہم نے جو ہنا بہت بڑی کوریش کی اوپر جا کے اور بعد میں ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ کوریش ہوئی نہیں یعنی کہ ہمارا ہم بیل کی بیٹری بلکل ڈیڈ ہو گئی اور اس نے کوریش کرنا بند کر دی تھی ہم صرف کوریش کرتے گئے اور ہمیں بعد میں پتہ لگا ہے کہ وہ کوریش ہوئی نہیں ہماری ویڈیو یار بڑا افسوس ہوا ہے باقی بھائی تیجہ بتاتے ہیں آپ کو کہ بارے ساتھ بیسیکلی سین ہوا کیا ہے تو ان کی زبان نہیں سننے ذرا فائنلی گائز آپ کو پتہ ہے آج آپ کے لئے ویڈیو بنانے کے لئے سپیشل تو آپ کو احمد بھائی نے آپ کو بتا دیا ہے یار یقین مانے اتنی مہنت ہوئی ہے ہماری ویڈیو پر اتنی مہنت ہوئی ہے بعد میں میں ویڈیو دیکھی ہے تو یار بہت ہمیں افسوس ہوا ہے ہماری ویڈیو جو ہے صحیح کور ہی نہیں ہو سکی ہمارے مہنے بیٹری جو بہت ڈیڈ ہو چکی تھی ایک پرسنٹ ہم نے ویڈیو کور کیا ہے لیکن یار ویڈیو پھر بھی جو ہیں اتنی خاص نہیں بنی تو جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لئے وہ وہیں سے ہم کنٹینو کرنے کے ویڈیو جو ہے تو آپ کو جیسے جو ویڈیو ہیں کنٹینو کرنے کے دکھائیں گے آگے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سلکرائب کیجئے گا آنم اے سپور کی دیں گا اللہ حافظ